اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں جی سب ٹھیک تھا تھے آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی آئی ٹی انفرسٹرکچر لاسٹ ایکزیم ہے جی ایکزیم نمبر سیکس تو اس کی پریپریشن کے لیے جو کنٹینٹ ہے پہلے اس کو دے لیں گے جی سیس سیس میسٹر سیس راوت مر صاحب یہ جی ہم نے جو کنٹینٹ پڑھا ہے میڈ میں ٹھیک ہے تو یہ سارا 11 سلایڈز پڑھیں ہیں ہم نے میڈ سے پہلے میڈ سے پہلے میں سوری فائنل سے پہلے میڈ در اور یہ جو ہے فور سلایڈز یہ ہم نے فائنل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو فائنل والی پہلے کور کرتے ہیں میٹے والی میں آپ کو وہ میری آڈاڈی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اس کے اوپر یوٹیوب پہ تو رومی میں ابھی آپ کو بتا دوں گا یا نینک شیئر کر دوں گا ایک بار دوبار ہوگا جی لیکشن نمبر ٹویلو سٹارٹ کرتے ہیں لیکشن نمبر ٹویلو ٹھیک ہے انفرمیشن ٹکنولوجی آرچی ٹیکچر اچھا اس میں ساری سلائٹس کے اندر ایک ہم نے سٹارٹ پہ آئیٹی بیلڈنگ بلوک بنایا تھا ٹھیک ہے یہ جتنی بھی یعنی کہ پندنہ لیکچرز ہیں میٹ سے پہلے اور میٹ کے باہت والے وہ سارے اس بیلڈنگ کے اندر یوں تمہیں ہیں ٹھیک ہے کہ کیسے وہ بیلڈنگ بلوک بیلٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے اوپر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بیک اپ وغیرہ کی اوپر بات ہوئی تھی پھر سکیورٹی کی اوپر بات ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہ ہی چیزیں ہم نے پورے سمیسٹر میں آئیٹی انفرسٹرکچر میں پڑی ہی تو ابھی لیکشن نمبر ٹویلو سٹارٹ کرتے ہیں لیکشن نمبر ٹویلو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آئیں گے جی گول ٹھیک ہے اس کو ایک پوائنٹ اور نمبر کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا جی اے سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہے ہیں جی سکیورٹی کونسپس تو سکیورٹی کونسپس کے ٹوپک کے اندر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے گول ٹھیک ہے تو گولز جو ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا جس کو ہم نے اچیف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ جی گول کیا ہوتا ہے کہ آپ گول سٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سکیورٹی ہمارا کیا ہے ایک گول ہے کسی بھی انفرسٹرکٹر کو آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے گول کے اندر تین چیزیں آتی ہیں سی آئی ہے یہ ہم نے سائبر سکیورٹی میں بھی بڑا نیٹ ورکنگ میں بھی یہ چیز پڑ گیا ہیں اور بھی وہ یہ جو فورمل میتھرد کا تھا سبجیکٹ اس کے اندر بھی کل ایک رائیگرام تو اس کے اندر بھی یہ یوز ہوا سی آئی ہے تو سی آئی ہے ہوتا کہ آجی کونفیڈینشیالٹی انٹیگریٹی ٹھیک ہے اور اویلیبیلٹی توسی سے کونفیڈینشیالٹی کے اندرے بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی ان آتھرائیز بندے کو اکسیس نہیں دینی ٹھیک ہے اونلی آپ نے کس کو اکسیس دینی ہے لیگل اور آتھرائیز بندے کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پیارا جی انٹیگریٹی انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کو کنفرم کرنا ہے جس کو اکسس دے رہے ہیں ٹھیک ہے کیا وہ بندہ وہ ہی ہے آتھرائیدہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیا وہ ڈبلیکیٹ یا پیس پسل کو تو نہیں انٹر ہو رہا ٹھیک ہے تیسرے نمبر میں مارے پاس آ رہا ہے جی آویلابیلٹی پھر کہتا کہ اگر وہ آتھرائیدہ آپ نے اس کو اکسس دے دیا تو اس کے ڈیٹا کو چوپس کنٹے آپ کے لیے بے لیول ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے اس کی اگزیمپل میں ایسے لوں گا کہ ایک ایٹی ایم مشین ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ دیکھ لیں کہ وہ کسی بھی ان آتھرائید بندے کا اکسس نہیں دیتی وہ ہی بندہ اس کو کر سکتا ہے اکسس جس کے پاس اس کا کوڈ ہے ٹھیک ہے تو انٹیگریٹی انشورڈ وہ ایسے کرتا ہے کہ مطلب کے اگر تو مطلب کے وہ فنگر پرینٹ جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس کی اپ ہے کسی بھی موبائل کی اپ ہے تو جتنی دیر تک ہم وہ مطلب کے پاسپورٹ یا فنگر پرینٹ یا جو بھی سکیورٹی پیٹرن لگایا اپنے وہ کو نہیں انٹر کرتے تو وہ ہمیں نئی اطلب کے انٹر ہونے دیتا تو انٹیگریٹی میں آ جاتا کہ کیا وہ جو آتھرائید بندہ وہ ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس آتا ویلی بیلٹی اور ہمیں پتا کہ ایٹی ایم کی جو سرویس ہے وہ چوبیس گھنٹ اویلی بل ہوتی ہے اور آج کو تین وجہ جا کے بھی پیسے نکل با سکتے ہیں تو یہ کونسیپٹ آجی سی آئی اے کا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ گول سی آئی اے اگزیمپل آف کونفیٹینشیالٹی لیول ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ اب لیول ہم نے دیکھنے ہیں کس چیز کے سیکیورٹی کے اس کے اندر پہلے کونسیپٹ کے جو ہے کونفیٹینشیالٹی اور کونفیٹینشیالٹی میں ہم نے پڑھا تھا جی کہ جو ہے وہ بس آتھرائز بندے کو اکساس ملے گی ٹھیک ہے تو کونفیٹینشیالٹی کے پہلے لیول میں وہ آ رہا ہے کہ پبلک انفرمیشن ٹھیک ہے پھر سیکنڈ پہ آ رہا ہے انفرمیشن فار انٹرنل یوز اونلی ٹھیک ہے پھر آ رہا ہے ہمارے پاس تیسے نمبر پہ ہے کہ انفرمیشن فار انٹرنل انفرمیشن فار انٹرنل یو فار انٹرنل یوز پائی رسٹرکٹیڈ گروپ ٹھیک ہے پھر چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے سیکرٹ ٹھیک ہے پھر پانچ نمبر پہ آ رہا ہے ٹوپ سیکرٹ ٹھیک ہے مطلب کہ یہ اس نے لیول بتایا ہے کونفیٹینشیالٹی کے کہ پبلک لیول پہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے جو ہے اس پہ سے زیادہ ہوتی ہے تیسرے پہ اس سے زیادہ ہوتی ہے پھر سیکرٹ پہ سکیور ہوتی ہے اور ٹوپ پہ فولی سکیورڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لیول بتایا ہے اس نے ٹھیک ہے کس چیز کے کونفیٹینشیالٹی کے پھر انٹیگریٹی کے لیول آتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹیگریٹی offendedы incarnation is of no importance ٹھیک ہے errors in information are allowed only in dental errors ٹھیک ہے in information are allowed ٹھیک ہے تیسیے نمبر پہ آئے only in dental alerts in information are allowed اور fourth number پہ جاتا ہے no errors are allowed to reputational damage اور پانچ نمبر پہ جاتا ہے no errors are allowed to damage to organization or society مطلب کہ یہ جو ہے درستگی کی بھی آگے پانچ درستی کے بھی آگے پانچ لیوز ہیں یہ آپ بھی سکتے ہیں کہ CIA کیا ہوتا ہے اور ان سب کے لیوز کو ڈسکرائب کریں ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ کویسٹن بھی ہے سکیورٹی کو ان سب کے اندر گوز کا جو ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس ہمارے پاس ایسے ہی آئے گا جی آبیلابیلٹی وہ کہتا ہے کہ آبیلابیلٹی کا پہلے لیویل کے اندر کیا ہے نو ریکوائرمنٹس اون آبیلابیلٹی مطلب کہ کوئی چیز نہیں چاہیے وہ ہر وقت آبیلی بلی ہے سم آن آبیلی بلی بلی از آن آبیلی بلی چیز نہیں ہے غلط اڑا آن آبیلی بلیihٹی ہے خ میں کا ٹک کنی کو Legal varios ہے آبیل catastrophije اور تائم کی ریکشن چلا لگ گئی دلکھ پھر فورپ ایسے ہارہا کہ وہ ٹھیک مرمک بلہ چیز ریکی ہے گتو رہا ہے ٹک کنی کی تک ہی سکنا ٹک ک Cover پھر بطا رہا کہ میں نے ابھی جو اولبیلیٹی ہے یہ وہ نہیں ہونے چاہیے ہر وقت آپ کا جو سسٹم ہے وہ اوییلیبل ہونا چاہیے جیگہ اور نو آن اولبیلیٹی لیلاوڈ ارسک فار ڈائمج تو آرگنیزشن آر صورتی جی اچھا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نا ایک بیک اپ رکھا ہوا ہے مطلب کہ UPS جیسے ہم گھر میں لگا لیتے ہیں کہ لائٹ آف ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈوائیس یا کنمرٹ کر دیتی ہے یا UPS پہ تو ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا فین آف ہی نہیں ہوا پس وہ ایک مطلب کہ جب وہ سیکنڈ ہے ویڈین وان سیکنڈ ٹو سیکنڈ ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کنمرٹ ہونے پہ لگتا ہے لیکن جو اچھا UPS جیپنیز تو وہ بلکل ہی نہیں پتا چلتا کہ لائٹ آف ہوئی ہے یا لائٹ آئی ہے تو یہ چیزیں ہیں جی اوپیلیبل مطلب کہ جو ہے نا ہونی چاہیے آپ کی ٹوانٹی فار آرز پھر سیکیورٹی کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ہم کنٹرول میٹیگیٹ کے رسکو کو ختم کر کے ٹھیک ہے رسکو سے کیا امراض ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہے جی یہاں پہ اب نل جو ہے آپ کی لیک ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا گیس کا پائپ آپ کا لیک ہے ٹھیک ہے تو آپ رسک نہ لے کہ یہ تھوڑا لیک ہے تو میں اسے کروا لوں گا ٹھیک ہے تو وہ کیا نفثان بلکہ موڑا ہوتا رہا ہے نا تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ جو ہے وہ رسکو کو ختم کر دیں ٹھیک ہے سیکیورٹی کنٹرول ماسٹ اڈریس اٹلیس ون اوپ دا سی آئی اے انفرمیشن کین بی کلاسیفائید بیسڈون سی آئی اے لیوز ٹھیک ہے تو ان سارے پوائنٹس کے اندر ایک ہی بات بتائی گئی ہے کہ جو سیکیورٹی ہے نا وہ کو کنٹرول کرتی ہے آپ کے رسک کو آہ سوری آپ کے ڈیمیجز کو ٹھیک ہے کس چیز ڈیمیجز سے کس کو ڈیمیجز کس چیز پہ ہوتے ہیں آپ کے انفرسٹرکچر پہ ٹھیک ہے تو کیا جو اس کو کنسٹپس ہم نے دیا کے کہتے اس کو کو انیلسز کر کے تو آپ کے وہ جو ہے اس کو کو ختم کرتی ہے کون سیکیورٹی ہے جی 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 ڈیس وائی ڈیس کارل سیکیورٹی کنٹرول پھر آگا یہ ایک اگزیمپل ہی ہے اسکیورٹی کنسٹپس کے کنٹرول سٹینڈرڈ سیکیورٹی پلیسی سینڈرڈ اچیویگ آف ڈوکومنٹس ہے ٹھیک ہے وہ سی آئی ایک آگے بتایا کہ سی اس کے اندر ایک ہوگا ایسی پانچ سی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے کونفیڈینچیالٹی ٹھیک ہے اور آگے آئی گئے ہیں جو وہ دو چار پانچ لیول ہیں اس میں سے وہ سٹینڈرڈ والے یو دو ہے پانچ اور آفیلیٹی میں پانچ یو دو ہے ٹھیک ہے ملکن کونفیڈینچیالٹی کے جو ہیں وہ سینڈرڈ اچیویگ آف ڈوکومنٹس بھی فور یو دو ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی اس نے نیچے سارا بتایا یوزر بیس پاسفرڈ پروٹیکشن کے اندر کیا ہے یہ ساری ایک لیسٹ بتایا ہے یہ ٹیبل ہے جو ہے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ایک بار آپ نے اس کو لکھ کے لازمی دے لینا ہے باقی میں اس پر ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ یوزر بیس پاسفرڈ پروٹیکشن کے اندر اپ flying 핑ہ میں جو ہے اے لسلیением کیے Hoeux کیے وہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈسکرائب اور الاسٹ ہی انٹی گریٹی کر رنصص کے اندر بھی ٹھیک ہے اپ ڈس kont RUS کیے Мurdان میں تھی کے اندر اور پھر اگے سکریر dåعج کے آخر ب لیناسٹ سرور کے اگے تین تین کیا ہوں میں ہے اکر ہی ٹھیک ہے اور ویلیٹی میں کیا ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے ویلیٹی نہیں ہے سکرین سیور کے اندر پھر جو اب ویب میل اس کے اندر صرف کونفیٹینچیالٹی کے تین کیوں ہیں اور پھر لوگین آتھینٹیگیشن آن آتھوریزیشن کے اندر کونفیٹینچیالٹی کے بھی تین لازت تری لیوز ہیں اور انٹیگریٹی کے بھی اور ویلیٹی کے بھی پھر ریگویس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور سکیور ڈیٹا سینٹر اینڈ سیسٹم مینجمنٹ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آرہا جی روم روم کے اندر بھی نل ہے اچھا یہ جو ریکویسٹ ہے نا اس کے تین اور تین اور تین ہے جو تھا نا لوگنگ آف آتھینٹیگیشن آتھوریزیشن اس کا نل ہے ٹھیک ہے وہ مجھے مسٹیک لی دیکھنے میں ہوئی ہے تو وہ دوسرا اور جو چوتھا ہے چوتھا ہے نا ٹھیک ہے دوسرا اور ہاں چوتھے ملتا ہے مطلب کے ریکویسٹ اور روم یہ ان کے آگے ہے لیوز ڈسکرائب کی ہے تو جو پہلا اور تیسرے نا وہ مارے پاس نل ہے انکرپٹیڈ کے لیپ ٹوپس جو ہیں وہ بتاڑا کے کونفیڈینچیلٹی کے دو لیوز اس کے اندر لاسٹ آئیں گے ٹھیک ہے ہائی سکیورٹی مطلب کے چلے گی یہاں پہ اور سیکیورٹی کی مینجمنٹ کے بھی یہی ہے کہ دو کونفیڈینچیلٹی کے ہائی لیوز کے آئیں گے پھر پینٹریچن ہے ہیک ٹیسٹ ہے تو اس کے اندر تینوں کے لاسٹو لیوز آئیں گے پھر ڈی ایس سسٹم ہے اس کے اندر بھی تینوں کے لاسٹو آئیں گے پھر انٹرنیٹ ایکسس لیمٹی ٹو سپیسیفک سائٹس ہے اس کے در بھی لاسٹو کے آئیں گے پھر انکرپٹیڈ ایمیل ہے تو اس کے در کونفیڈینچیلٹی کے لاسٹو آئیں گے پھر پرنٹنگ اونلی اللہوڈ انسپیسیفک کلوز روم ہے تو اس کے بھی کونفیڈینچیلٹی کے صرف دو لاسٹ آئیں گے تو یہاں تک یہ ہمارا جی لیکچر ٹویلو ہوڑا جی فینش ہے اب کرتے ہیں جی لیکچر ہے تھرٹین سٹارٹ چار سلائٹس ہیں یہ اچھے جی کرتے ہیں جی اس کو سٹارٹ لیکچر نمبر تھرٹین ہے جی اس کی ٹویلو سلائٹس ہیں چھوٹی چھوٹی ہو جی ہی اس کی اندر آگے پھر سکیورٹی کونسیپس کو ہی کونٹینیو کیا گیا ہے سکیورٹی کونسیپس کے اوپر کہتے ہیں کہ اب ٹیکس جو ہوتی ہیں نا اس میں ملیشیس کوڈ آتا ہے وامز آتی ہیں وائیڈس اور ٹروجین ارس ہوتا ہے ملیشیس کوڈ سملاد ہوتا ہے کہ جو ایک اپلیکیشن ڈیٹ وین ایک ٹی ویٹی ہے کہ جب آپ کو یہ اپلیکیشن ڈالٹ آن لوڈ کر لیتے ہیں اس کو رن کرواتے ہیں تو یہ ایک ٹی ویٹ ہو جاتا ہے وہ ان کے ہوتے ہیں جی کی ڈے سیل فر اپلیکیٹنگ پروگرام مطلق ہے پروسیسر کو اتنا زیالہ بیزی کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کام کرنی رہا جاتا ھوڈوپلیکیٹ کو پیز بھی نشرو کر دیتا ہے وائیڈس سیل فر اپلیکیشن پروگرام فرگمن ڈیٹ ملتا چلتا ہے کہ یہ نا کسی بھی پروگرام کے ساتھ اٹھیج ہو جاتا ہے اور جب ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں تو یہ اس کی کوپیز بنانی شروع کر دیتا ہے اور اس کی کوپیز بنانی شروع کر دیتا ہے جس کی بہت سے وہ سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے سرور جو ہے ڈروڈ آرز کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سسٹم کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو تب تک نقصان نہیں پہنچاتا جب تک آپ اس کو انسٹرول نہیں کرتے رنہ نہیں کرواتے اس سوفٹریئر کو مطلب کہ آپ نے کوئی سوفٹریئر ڈاؤنلوڈ کی ہے تو اب اس کو رنہ نہیں کرویا بس وہ بھی ڈاؤنلوڈ پڑا ہے جب آپ رن کروائیں گے تو یہ ایکٹیوئٹی جو جیتا ہے ڈاؤنلوڈ آرز پر ڈینیل آف سروس آگای ڈاؤس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی خطرناک آٹاک ہے جی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو آپ سسٹم ہے نا یہاں تو وینڈو اڑھا دے گا یہاں اس کو ہیک کر دے گا ٹھیک ہے کسی کام پر نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے تو یہ خطرناک ہوتا جی daniel of service attack تو اس کے بعد ہے جی preventive distributive daniel of cases کو prevent کر سکتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیپلیٹی بیزنس این پبلک رسورس موال پبلک فیسنگ رسورس تو ان ایکسٹرنل کراؤں پر مطلب کہ آپ اس کا بیک اپ رکھیں جو بھی مطلب کہ چیز ہے نا آپ اس کا بیک اپ رکھیں پھر یوزنگ ویٹچولیزیشن اور کلاوڈ ٹیکنولوجی اور ویٹچولیزیشن سے مراد یہ ہے جیسے ہم نے اپنے ویٹچول بوکس کے اندر وہ اپنی کرتے ہیں نا ویڈو لازہ سے مطلب کہ جو بھی ایکسپیریمیٹ کرنے ہیں نا آپ نے وہ ویٹچول بوکس میں ایک نئی ویڈو بناکس کے اوپر کریں ناگے اپنی ہے جینئر ویڈو لیمیٹ ڈیوٹی کو سٹرونگ کریں سیٹ اپ ریٹی ایسی چیز کو کہتے ہیں تو یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ بچ سکتے ہیں پھر دوست Fishing or a technique of obtaining sensitive information مطلب کہ آپ کے یہ بینک کانٹ پر کرے گاٹا ہے گا آپ کے پرسنل چیزوں پر ٹھیک ہے The fissured senses and even dat appears come from a legitimate source مطلب کہ وہ بیس بطل کے کسی ارگنیس کا ایسیork ورمائج ترجمتنی کے لیے جکے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ہی لگے گا یہ ارجنل ہے تو آپ اس کے ساتھ کمپرومائز ہو جائیں گے تو آپ کا ڈیٹا جاتا رہے گا سینسٹیپ ڈیٹا بیٹنگ یوزید فیزیکل میڈیا لائک یو آس بی مطلب کا آپ کسی سرور کے اندر چلے گئے ہیں ادھر پورٹ پر نہیں ہوئی ہے تو ادھر آپ انزرٹ کر کے تو اس کو وہ کر سکتے ہیں سارا سسٹم اس کا ہے تو یہ اسی لیے جو جب نیٹ ورکنگ آپ سیکھتے ہیں تو وہ جو اگر اس کوٹی پیٹرنز آ رہے ہیں کہ اس کوٹی آپ مطلب کے کیسے کر سکتے ہیں یا وائرس اس کوٹی ایٹینٹیفائی اینڈ ایکسیسس منجمنٹ آئی ای 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 ایم ہے ٹھیک ہے تا پروسیس آف مینجنگ دیٹ ایٹیو پھلنڈ سسٹم دین دیر ای پر میشنز اس کے بعد تین اس کے سٹیپس انجی شتاک کرنا اس کی ایدینٹی فکریڈ کیونکہ ہے اس کے اندر آتا ہے کیونکہ وہ ہیں کیونکہ ہے اور آجوریزیشن آتا ہے کیلی مدیوییی ہے ہے ایج line ڈر اڈیویی چکڈ ٹھیک ہے اور آجوریزیشن آتا ہے یہ پرمیشن آرگرینڈی ریٹی ٹھو دینٹی فٹی کو ہے تو آجوریزیشن مطلب کے شناکت کرنا آجوریزیشن ہے کہ چک کرنا اس کی آئی دی گارڈ کو ایج کے ودا آتھرائیز آتھینٹیکیشن چیک کرنا آتھرائیزیشن اس کو اکسیس دینا کہ آپ اب اب ہی تک جا سکتی ہیں کرپٹو گرافی ہم نے پڑا ہے کیپٹو گرافی کے اندر ہے انکرپشن ہوتی ہے اور یہ ہماری اصل اصل پلین ڈیکس کو سائی پر میں کنمارٹ کر رہا ہے اچھا جی کرپٹو گرافی کے اندر آباہ آئیڈنگ انفرمیشن آریا انکرپشن آریا دی کرپٹ آریا سائی پر اور کیا آریا کی دو ہوتی ہے جی پپلک اور پرائیوٹ پھر آگے آریا جی بلوک سائی فرز کیا کیسے کام کرتا ہے تو ان پوٹ کرتے ہیں پلین ڈیکس کو آؤٹوٹ اس کی آتی ہے سائی پر ٹیکس میں جیسے وہ ایٹی ایم ماشین کا بتا رہا جی کہ وائیڈ رینجیز آف اپلیکیشن فروم ایٹی ایم ماشین ڈیٹا میرے خیال سے ایٹی ایم بھی کو اتنی سکیور نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر ڈیجیز کی آئی کو سکیورٹی دیتا ہے تو اس کے اندر حالانکہ کوئی یعنی کہ ڈیجیز کی سکیورٹی ہونے چاہیے جو کمپرومائز مشکل سے ہوتے ہیں کیونکہ جتنے شوٹ ہم پیٹرن لگاتے ہیں نا اسی جلدی پر کمپرومائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے مطلب کہ جب بھی وہ پاسپورٹ کہتے ہیں نا لگاؤ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے کمپرومائز کرنے ہیں اچھا جی ڈیٹا انکرپشن سٹانڈر ڈی ایس اڈوانس انکرپشن سٹانڈر ڈی ایس ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ رہا ہے جی کہ کرپٹو گرافی کیا ہے اس کے اندر ہے کرپٹو گرافی کے اندر سٹریم سائی فر آ رہا سٹائی فر کا آپ کو پتا ہے کہ جو چیز کو کیا کر دیتا ہے انڈریٹیبل فارمی کر سکتا ہے کری ایٹ آن آر بیٹری لوگ سٹریم آف کی مٹیریل کمپائنز کی سٹریم بیٹ بائی بیٹ آر کریکٹر بائی کریکٹر یوز وین ڈیٹا ہے زہین نہیں ٹرانسفر آور ڈا نیٹور کا آر سی فور ڈا وائیڈلی یوز سٹریم سائی پر اس کے بعد نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں جی لیکچے نمبر فورٹین تو یہ کرپٹو والا ہم پورٹڈا لوگ سلائیڈ پیسٹنی آیا جانا ہے پھر اس کے بعد آ رہا ہے جی مرے پاس ڈیٹا سینٹرز آ رہے ہیں ڈیٹا سینٹرز گیا ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا ڈیٹا سٹور رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں چھٹے نمبر پہ ڈیٹا سینٹرز ہے ٹھیک ہے تو اس کے نام سے پس چل رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا سینٹرز ہے کہ وہ بہت بہت بڑے ہوتے تھے ٹھیک ہے مین فریم ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے اور وہ مطلب کہ پورا پورا تیہ کھانے جتنی جگہ لے لیتے تھے ٹھیک ہے اُتری مارے یونیویسٹی کی بیلڈنگ ہے نا اُتری اُتری جگہ ڈیٹا سینٹرز ہی لے لیتے سے تو جہاں پہ یہ رکھے جاتے تھے ان کو ریکس کی فارم میں رکھتے تھے کہ ہر ڈیٹا سینٹر کے ریک کے اندر ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے پاس کہتا ہے کہ جی ٹیپیکل ڈیٹا سینٹر کے اندر کیا تھے ٹیپیکل کیا تھا جی پرانے ڈیٹا سینٹر سے ڈیٹا سینٹر سے ڈیٹا سینٹر سے ٹھیک ہے اور کہ کہہرا جی ڈیٹا سینٹر اور ملٹی ٹینٹ کے ٹینٹ ڈیٹا سینٹر یہ ٹیپیکل ڈیٹا سینٹر ہی ہے ہمارے پاس ہی مینی مینی ویڈیپلز شوڑ بی کنسی در ہورہ ڈیٹا سینٹر ہر جوڈ بی انسٹر اور تو مطلب کہ یہ اس کو انسٹرول کرنے سے پہلا جیسے کہتے ہیں نا کہ ونڈو 11 کے لیے آپ کی ریم کی آٹھ جی پی ہونی چاہیے اور یہ یہ چیزوں کو سپورٹ کرتا ہو کم از کم کو اور آئی فائف ہو تو اسی طرح اس کو انسٹرول کرنے کے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس کے اندرے انوائرمنٹس ہوگا ڈیٹا سینٹر ہونا ہے ویزیبیلٹی آفزار ڈیٹا سینٹر یوٹیلٹی اویلیپل تو ڈیٹا سینٹر اور ڈیٹا سینٹر لنگ ہونی چاہیے اور مطلب کے پوری سکیورٹی ہونی چاہیے اچھا جی فیزی کا سٹرکچر آرہا جی او فا ڈیٹا سینٹر انڈ کیورز کمپوننٹس فلورز واز وینڈوز ڈورز وارٹر اینڈ گیس پائپز تو فلورز کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کا آپ نے فلور یوز کرنا ہے فلور کے اب یہ ہے نا قسم کے آپ نے انڈرگرونڈ گزارنا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے چھت کے اوپر سے سیلنگ کے اندر سے گزارنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وائرز چھویں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکس بنے ہوئے ہیں سوری ٹائز ہے اس کو پور ٹیپل ٹائز کہتے ہیں کہ جو مطلب کے اٹھا گیا آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ کام مہنگا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہ امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے جی ریز فلور کنسسٹ آف میٹل فریمور کرنگی ریموویبل فلور ٹائز ہے اور ان کی آگے سائز بتایا ہے سیکس سکس 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 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو اس کے بعد آرہا جی کہ دے یار ایکسپینسی ویبس کے بہت ڈیس اڈوانٹیجز بتا رہا ہے کہ میکسیم فلور لوڈ لیمیٹیڈ ٹھیک انڈر تاریس فلور فائر کوٹ ایزیلی سپرید تھرو دا انٹائر ڈیڈا سینٹر کے آگے بھی لگ سکتی ہے کیونکہ دوب ہو تیز پر دیا تو اس کی ہیٹ سے اندر آگے لگ سکتی ہے اس کے بعد والز شوٹ ریچ فروم دا فلاور فروم دا فلور ٹو دا بیلنگ سے سیلنگ ٹھیک ہے پاس وینڈو اینڈ ڈورز کو اوپر پاس آگئی ہے کہتا کہ وہ زمین سے اچھا یہ ہے کہ آپ جو انا سیلنگ میں سے گزار دیں اس کی وائرز کو اس کے بعد پاس کہہ رہا ہے کہ because of fire safety اللہ خود بڑھ کے بیٹر ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ windows are not desirable انہیں ڈیٹا سینٹر ڈیٹا سینٹر ڈیٹا سینٹر ڈیٹا سینٹر ڈیٹا سینٹر انہیں ڈیٹا سینٹر کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اندر مطلب کہ کوئی آ سکتا ہے ٹھیک ہے ہیکر وغیرہ ڈیٹا سینٹر کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اور دوسرا بارش بھی کہہ رہا ہے یہ وہ نمی ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے مطلب کہ آپ کا تیمپریچر بھی خراب ہو سکتا ہے اندر مطلب اندر اسی جلائے ویڈو اوپن کر دیا یا ویڈو کے اندر کوئی ہے مسئلہ سراغ ہے تو وہاں سے کول ہی نہیں پھر وہ والی بنے گی اس کا تیمپریچر بھی ہے نا وہ نہیں سیٹ ہو گیا تو ڈورڈ شوٹ بی لارج اناف ٹو ہے ایک وائیمنٹ پر آٹین ڈورڈ مست ریسیٹ فورس اینٹری ہاں جی ہزاری بات ہے جی ڈورڈ اس کے بڑے رکھیں گے کیوں کیوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پھر گزرے گا کیسے اندر جب کوئی چیز لے کے جانے سے ڈورڈ اس کا بڑھائی ہونے چاہیے میہے چاہیے پھر گا کیا ہے اب ٹو ہے یہ بہتا ہے جی ڈورڈ ایڈ سیڈنے پھر تکھیں گے کیا ہے پھر ایو پی ایس آرہا ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ پھر اینپوٹ پاور آرہی ہے پھر ایو پی ایس پھر ایس بیٹری پھر کولنگ آگے پھر فائر آنس ایکس ایسیٹینشن آہا ایسیٹینشن آسا دیکھا ہے یہ جو فائر کو اطلاع کرتا ہے گر فائر لگ جاتے سٹورج آنس پیئر مٹیریل اپوریٹر روم ہے یہ مزاری کاری کا ایسا میں نہیں آرہی انسٹرانس میٹنگ روم کمپیوٹر روم تو یہ کیا بنا ہے انہوں نے اپنی طرف سے ڈیٹا سینٹر پھر پاور سپلائی کے اوپر بات کی گئی ہے کہ اینرڈی یوز ہے جیسا کی ایشو فار ڈیٹا سینٹر پاور ڈیٹا سینٹر کیا فیو کیلو فار ون دیکھ سرور ٹھیک ہے پھر ڈیٹو پڑھوں میں کی گئی ہے ڈیٹسنس آف میگا بیٹس فار in large فسلٹیز جتنی زیادہ مطلب کہ ہیوی چیز ہو گئے اس کے اوپر اتنا زیادہ آپ کو نرگی بھی یوز کرنی پڑے گی ڈیٹس ٹھیک ہے نورمل ٹینس ٹی یہ ہے ہے دو تو دو سے چھے تک اور جو ہائی ہے وہ ہے دس سے بیس سکھ آگے اگزیمپلز ہیں اس کی امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے کر لینے پھر آگے کیا بتایا گیا جی ان انٹر اپٹیبل ان انٹر اپٹیبل پاور سپلائی ڈیوپی ایس ٹھیک ہے ڈیوپی ایس کا سٹینڈ فار یہ ہے تا جی اس کے بعد دکھیں گے جی یہ ساری چیزیں ہم نے آرہی پڑھ لینے ڈیوپی ایس کے بعد آ رہا ہے جی ان انٹر اپٹیبل پاور سپلائی مطلب کے ڈیوپی ایس ٹھیک ہے ڈیوپی ایس انسٹالیشن کنسیس ٹوپس فیلٹرز ڈیزر پاور جنریٹر اور سیٹ آو بیٹریز آر فلائی ویل سسٹم پھر بیٹریز پاور ڈیوپی ایس کے بارے میں تین چیزیں بتائی گئی ہے کہ سٹینڈ بائی یوپی ایس سسٹمز آلسو نون از آف ٹائن سسٹم مطلب کے لائٹ بند پہ یہ چلتے ہیں لائن انٹر ایکشن یوپی ایس سسٹمز اور ڈیوپی ایس سسٹمز لاسٹ سلائیڈ رہا گی آجی فیسٹین نمبر ادھر اپا رہی ہے جی سٹوریج ٹھیک ہے یہ لکھے لیا جی سٹوریج سٹوریج سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹا کو سٹور کرنے والی جگہ ٹھیک ہے ہسٹریری بتائی گئی ہے کہ پہلے بہت 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 بڑی ہوتی تھی اور کپیسٹی کم ہوتی تھی لیکن اب جدید ہو رہا گیا ٹھیک ہے آپ چھوٹی سے میموری کارڈ میں اتنا زیادہ ڈیٹا جی پیس کی فارم میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت 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 بڑی عملین اچھوٹی سے ہ Rowptara کے میکنیٹ ڈینس ٹھیک ہے تھی لکھ جی پہلے اس طریقے سے ہوتی تھی ہے کہ اس کے بعد یہ ہے جی اوکے سٹورج کے اوپر بات ہو رہی ہے یہ ساری ٹھیک ہے دس کے کمانڈ سیٹ ٹھیک ہے تو دس آر کنیکٹیڈ تو دسک کنٹرولر یوزنگ کمانڈ سیٹ بیسڈ آن ایزہ ایٹی ای آر ایس سی ایس سائی اس کے بعد ای شرک ہے подبست کنخر Period اید ایدی دسอی وسی ایدی ایس ایدی hi الی دنڈ آر کنت دسک کپیٹر کپیٹر fir کپیٹر 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 کپ ڈیٹر کپیٹر کپیٹر کپ کیٹر کپیٹر 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 مزار سٹیل دا سیم ہے تو اس کے اندر بس یہی چیز بتا رہا ہے کہ یہ جو اب آپ ڈیٹا کو کرتی ہیں نا ٹرانسفر ادھر سے ادھر ہے تو آپ کے جو ہے وہ کسی کمیونکیشن ہے کی اس چینل کی ضرورت بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو وہ فیزیکل بھی ہو سکتا ہے وائلیس بھی ٹھیک ہے پھر میکینیکل ڈیسک کنسیسٹ ہو پتا ہے کینٹیو پہ ہوتی ہے وائکم شیل کیس پہ ہوتی ہے اور وان در نم وان آ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آ رہا جی مہارا پاس ہے سیریل ایٹی اے ٹھیک ہے تو یہ لو ایڈا ہائی کپیسٹی ڈیسک ہے آڈیر فار بلک سٹورج ہے جی اپلیکیشن اور ہیو لو کوسٹ اور اس کے بعد پی سی اینڈ لیپ ٹوپ میں دونوں میں سپورٹ کرتی ہے اور یوز دا سمارٹ کھومانڈر سیٹ ٹو کنٹرول در ڈسک اس کے بعد یہی بتایا گیا ہے کہ سیریل اٹائیٹ ڈسک ہے اس کی کسیت بتائی گئی ہے ٹھیک ہے پھر نیئر لائن کے بارے میں بتایا گیا تو پھر اس کے بعد یہ سیسٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ آڈری آپ کو پتا ہے آپ لیک سکتے ہیں اس کے اوپر تیر ہوتی ہے یہ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جی فلیش میمری کین اونلی بیری ڈیٹائن ہے آر لیمیٹیڈ نمبر آفر ٹائن یعنی کہ صولیت سٹیٹ ایس 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 ایسی کی اوپر بات ہو رہی ہے پھر دیسک کپیسٹی کی اوپر یہ ڈیاغرام بتائی گئی ہے کہ دیسک کپیسٹی کپیسٹی دیکھ کے آپ نے انفرسٹرکچر میں انسٹال کرنا ہے پھر آگئی ہے کرائے دلال لائے ٹھیک ہے اور یہ ٹھین ڈیسک مطلب کے میموری کارڈ کے اوپر ٹیسٹ کیا گیا ہے ٹیپس بتائی گئی ہیں یہ بہت ان امپورٹنٹ اور بہت اولڈ ہے اس کے اندر یہ ٹھین ڈیسک مطلب کے پتایا گیا کہ کس سنا یہ مرالی اینک ساندھی ہوتی ہیں ٹیپس یہاں تک تھا جی ویٹچوال ٹیپ لائبرری تک تھی چلیٹ یہ بھی ڈیسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ صبح باقی کریں گے تو یہ میں نے ایک بات آپ کو بتانی تھی کہ یہاں پہ آپ جسٹ لیکھیں گے آئی ٹی آئی یہ مطلب یہاں انفرسٹرکچر ٹھیک ہے انفرسٹرکچر یہ دے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ میں نے اس کے اوپر آرہی نائن ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں میٹی میں ٹھیک ہے تو یہ نائن ویڈیو یہ آپ نے بھی دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے یہ دہلے پارٹ نمبر نائن تک لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نظر آرہا آپ کو پارٹ نمبر نائن آئی ٹی آئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے مطلب کہ نا خود ہی دیکھ لینے ہیں میٹ والے تر ہی ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور صبح ہم بنائیں گے ٹین الیون ہاں دو وہ رہ گئے ہیں وہ اس کی بھی بنا لیں گے